اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا آپ دیکھ رہے ہیں شمس ٹیکنیکل انفو یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے سپیکر کے بارے میں کہ جس ڈبے میں سپیکر لگاتے ہیں وہ ڈبا کیسے تیار کرتے ہیں وہ کس چیز کا بنایا جاتا ہے آج ہم اس کا پورا طریقہ بتائیں گے جس چیز سے اس کا ڈبا تیار کرتے ہیں وہ لا کے اس کو کاٹ کے مکمل تیار کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اس کا ڈبا جو کیسے تیار کرتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے سپیکر پہ ویڈیو بنائی ہے پہلی جو ویڈیو تھی وہ لونڈ سپیکر پہ تھی جو محجد میں سپیکر لگائے جاتے ہیں یونٹ لگتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے نئے کیسے لگاتے ہیں اس کے بعد ہم نے چلا کے دکھائے جو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے ڈسکریپشن میں دیا جائے گا اور اگر آپ کو کسی چیز کا مطلق سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں آج ہم مکمل ڈبا تیار کریں گے اور اس کے ہول نکال کے سپیکر کے آپ کو بتائیں گے اس کے ہول کیسے نکال سکتے ہیں اس کا بلکل آسان طریقہ بتائیں گے آپ دیکھ کے کر سکیں گے اس کی پلائی لائیں اسے کارنے کا طریقہ اس کو مکمل تیار کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور اگر آپ کو اس کے مطلق سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ناظرین ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ پلائی ہے پالش شیٹ جیسے بولتے ہیں یہ ہم لائیں ڈبا بنانے کے لیے یہ ہم نے اس کا سائج جو ہے سیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے جو ہے پیس کریں گے گیارہ انچ کے اس کے پیس کریں گے یہ کٹر ہے اس کو کاٹنے والا اس کے ساتھ یہ ہاف شیٹ لائے تھے مکمل شیٹ جو ہوتی ہے وہ چار فٹ چوڑی اور آٹھ فٹ لمبی ہوتی ہے یہ ہاف شیٹ ہے اسے ڈبا جو ہے بہترین بن جائے گا اس میں دو سپیکر لگائیں گے دا سی انچ کے جب دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی نبائی کے حساب سے نشان لگا کے اس کو کاٹتے ہیں تیس انچ لمبا ہم بنائیں گے ڈبا یہ آری ہے چھوٹی اس کے ساتھ ہم اس کے دوسری سائیڈ کو کاٹ دیں گے یہ رندے کی مدد سے اس کی دونوں سائیڈ جو ہیں پلین کر لیں گے تاکہ ڈبا جو ہے بہترین بن جائے اور اگر آپ کو اس کے مطلق یا کسی اور چیز کے مطلق سوال ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے اس کو ریکمار جو ہے لگ گیا ہے اب ہم اس کو سب سے پہلے ایک لگائیں گے یہ اوپر اس کے پیس راکھیں اس کو کیل لگائیں گے تھوڑی کی مدد سے اس کی جو دونوں طرف سے دیکھنا ہے کہ کسی طرف زیادہ نہ ہو برابر ہو تو جو بہترین بنے گا اگر تھوڑا بہت بھی آگے پیچھے ہوگا تو مسئلہ بن جائے گا بعد میں گلو جو ہے اچھی طرح لگا لیں اگر اس کی دوسری سیڑ کو بھی ہم لگاتے ہیں پہلے اس کو کیل جو ہے دو لگا لیں تمام کس کے بعد ہم اس کو دوبارہ اس کے جو رہ جائیں گے تو بعد میں لگا لیں گے آپ دوسری سیڑ کو جائیں گلو لگائیں اچھی طرح اور اس کی اوپر جو اس کا لاسٹ پیس ہے وہ رکھ کے اسے کیل لگا دیں اچھی طرح اس کو دونوں طرف سے دیکھ کے لگائیں ڈبا مکمل بنا کے اس کے بعد ہم اس میں سپیکر کے لیے ہول کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اس کے ہول کیسے کرتے ہیں یہ دبا جو ہے تیار ہو چکا ہے اب اس کی جو دونوں سائیڈیں ہیں وہ کٹیں گے اس سائیڈیں جو ہے تیار ہو گئی ہیں اب ہم اسے گلو لگا کے اس کی سائیڈیں میں جو ہیں لگاتے ہیں اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ یونٹ پہ تھی جو معجد میں لگاتے ہیں لانڈ سپیکر بتایا تھا سب سے بہترین سپیکر کون سے ہیں آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں اس کا لنک جو ہے ڈسکریپشن میں دیا جائے گا اور اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے آپ پوچھ سکتے ہیں گلو جو ہے اچھی طرح لگا لیں اس کے بعد ہم اس کو فیٹ کرتے ہیں اگر اس طرح لگائیں گے تو ڈبے کے مضبوطی زیادہ ہے اگر باہر لگائیں گے لگتا جائے گا پر اس طرح کے مضبوطی جو نہیں آئے گی اس کو کیل لگا لیں اچھی طرح اس کو لگانے کے لیے یہ کیل جو ہیں چودہ نمبر ڈیڑھ انچ کے ہیں پونی انچ کی پلائی ہے پالش والی اگر اب سادھی بھی لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں یہ اصل میں ہم نے ٹریکٹر پر لگانا ہے اس میں جو ہے پانی کا ہی مسئلہ ہوتا ہے اس کو پانی بھی لگے گا تو خراب نہیں ہوگی جو سادھی ہوتی ہے وہ پانی سے خراب ہو جاتی ہے اب ہم دوسری ساڑ کو اس کا پیس لگاتے ہیں پیس کو آستا آستا کسی لکڑی کی مدد سے یا تھوڑی کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں کہ زیادہ جو ہے اندر بھی نہ چلا جائے اور باہر بنا رہے برابر ہو جائے تو اس کو کیل کی مدد سے لگا دیں اسے اگلی ویڈیو میں ہم اس میں سپیکر جو ہے فیٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سپیکر فیٹ کیسے کرتے ہیں اور اسے چلا کے دکھائیں گے یہ ہم ڈیل کی مدد سے اس کے ہول نکالیں گے ویسے تو اس کے لئے ایک شپکہ ہوتا ہے جو کہ ہول نکالنے کے لئے اس کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھا اس لئے ہم ڈیل کی مدد سے اس کے ہول نکالیں گے سپیکر کے جو ہے مارکر کی مدد سے نشان لگا لیں اور ڈیل کی مدد سے سراکھ نکالتے جائیں اسی طرح ہم دوسری سپیکر کے بھی نکالنے ہیں اگر آپ کے پاس وہ کٹنے والا شپکہ ہے تو آپ اس کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ ڈیل کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے اسی طرح دوسری سائیڈ کا بھی نکال لیں اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اس میں سپیکر فیٹ کیسے کرتے ہیں اور اسے چلا کے دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گے اس کو نکال لیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ